کوئی کہنا جی ساڈنو فلاندے نے تنگ کیتا ہوئے کوئی کہنا جی ساڈے کارویج کسی نے کالا علم کیتا ہوئے سا سنگتے اکنال جڑ جاؤ تو انو کسی طرح نہ کٹا نہیں پہننا اور منو پادسوں تو دو تین دن لگا تارے کمہی دا فون ہو دارے کہنی پاہی صاحب جی ساڈن کوئی حل کرو ساڈن پر ہا شراب بہت پین دے نشے بہت کر دے تو میں انو کہوی انو کسی نشا شڑاؤو کندر وچ لکھ کے جاؤ اتھو پاہی دوائی دواؤ اور دو جی گالو دی سنگت بدلو جنا بندیاں کو روز بھند ہے انو نڑوں ہٹاؤ تو کنی نہیں پاہی صاحب جی گال شراب دی نہیں ہے اسی کسی تو پچھے انو کسی نے شراب نہ پڑھ کے پڑھائی ہوئی ہے میں انو کہا پڑھ کے کمیں پڑھوں دے لوگ کہنی جی او دا نا کڑا چوری ہو گیا اسی کارچو او کہنی پاہی صاحب جی ستان دنہ بعد کڑا پھر کوئی درواجے چا رکھ گیا کہنی او دو تو سنو جی نو پچھے او کہنی انو شراب پڑھ کے پڑھاتی ساس سنگت ہے یہ بہت مند بہم پرم اتنا جی دنیا پڑھ کے پڑھون لگی ہاں اثر ہندا ہوئے گا کسی تینا چیج جاندہ پر انہوں اتے جیڑے گرو دی بانی تو ٹٹے ہوئے جی کوئی گرو دی بانی نل جڑے تا پاتشاہ نے لکھ کے دیتے دوکھ روگ سنتا پتر سنی سچی بانی سنت ساجن پہ ایسر سے پورے گرتے جانی پائی بانی نل جڑ جاؤ پھر اے ہوئے نہیں سکتا توڑے ہوتے نا چیج جاندہ اثر ہوئے تا ہون او مہی دا فون آج شامی آیا میں انہوں کیا اس دن وہ کوئی توڑے رشتے داری وہ چمرتاری ہے وہ کہنے ساڑی ماسی ہے تا میں انہوں کو دنہ گھلک رہا ہوں وہ لڑکے نو اتھے پہ اہی دے ہوں تے ساس سنگت ہے ہون کئی دنہ تو اپنے امرتاری ماسی دے کوئل نہ بے ریند ہے تے میں انہوں کیا پچھو آج ماسی نو تا وہ کہنے جی تین دن ہو گئے ہون او جنہ بچہ تین دن ہو گئے اور نوجوان نے کچھ بھی شراب نہیں پیتی کتے نہیں گئے یہاں مطلب ہونو کالا علم کدر چلا گئے جڑا پڑھ کے پڑھائی آلے دوالے سنگت اس طرح دیئے جڑے لوگ شامی شے واجدے نے اپی فون کر کے ساتھ لیندے نے ساس سنگت کو سنگت بندے نو ڈوب دیئے سنگت بندے نو تہار دن دیئے تائیو سہب نے کیا کبیر ساکت سنگ نہ کی دیئے دوریں جائیے پہاگ وسن کارو پرسیے توکش لگ گئے دھاگ کالا پانڈا چکوں گے تا یاد رکھے ہو کپڑے نو گندہ کر دن دے اس لئے ساکت تو دور رہنا پہن دے سنگت بدل دے ہو اپنے آپ سا سنگت اثر او چید دا بدل جان گرو دی کرپا بکشش رہن دی جتھے گرو دی بانی ہے اتھے دنیا دا کوئی علم کسی دے کم نہیں کر دا آپ منو حکم ہویا سنون واسطے تے ہنال سنے ہو ایک پرواہ دوئی ویچرین دے کئی بارے کتھا لائیو تو سنائی گرمک پہ آ دے گرمک ٹی وی اتھے پوندے رہن دے نے سا سنگت اتھے نا سردھارا نا بڑا تکڑا کارو با ٹرانسپورٹ دا ٹرک چل دے نے تا او سے شہر بچے ایک پرواہب مسلمان او دی بھی اتھے ٹرانسپورٹ ہے او مسلمان نے ایرکھا کی تی مند دے نا انہیں کہا سردھار پہ یہاں تو آکے انہیں ٹرک پہ گئے نا اڈا کارو با رہے انہوں نے کسی طرح اجاڑنے انہیں کہتے ایڈ دیکھیں بگدہاتوں پیسے خرج کے مولوی مگا لیا او مولوی دے او سرواب نے کیا مولوی نو فلنے بندے انہوں اتھوں اجاڑنے انہوں دا کارو با فیل کرنے او مولوی کہنہ کوئی گھلی نہیں جی تین دن دا منو ٹیم دے ہو جیڑے بندے دا کونگے کارو با رہے جاڑ دا دے انہیں کہا جی سرداران دا انہوں نے اڈریس دیتا سارا کوئی ٹرانسپورٹ دا نام دیتا فوٹو کھچ کے دیتی انہوں کے فوٹو کھچ کے لیا ہوں تا ساتھ سنگ تو سارا کو جو انہیں لے لیا تے مولوی نے پھر پیسے منگے انہیں ہزار دن آر لگے گا توڑا کم ہو جائے گا اٹھتالی ایک انٹے تین دن او منطر پڑھ دا رہے ہیں جدو انہیں تیجے دن اٹھتالی ہیں کہنٹے ہم بعد اپنا منطر کالا علم شڑیا تا کہیں دے اوہ روحاب انہیں اڑ دی ہوئی تاڑی دکھاتی کہنا لو جی ہون سرداران دے کار جا کے ڈگڑی ہیں تے وکھے ہو سائیں چل دے ٹرک کا نو اگ لگ جائے گی ٹرک پالٹ جانگے کاروچا کچھ ہو جائے گا بندے وکھے ہو پاج جانگے سب کو شڑ گے سا سنگت ہے وہ جدو تھوڑے دن لنگ گئے نا تا روحاب نے کہاوے چلو اوہ ٹرانسپورٹر اپنے مطرنے سردہار ادھروں لنگ چلنا ویکھا تا سہیں کننا کو نقصان ہویا تا جدو اوہ روحاب اوہ سردہاران دی ٹرانسپورٹ دے آیا آکے سردہار جی نو بلا کے کہنا ساسری کال پاہی جان اوہ کہنا جی ساسری کال کہنا ہورسناو سردہار جی تا سردہار جی کہنا جی چڑ دی کلا کیونکہ مارے مٹے دکھ وچتا ہوئی سکھ کئی جندے چڑ دی کلا ساس سنگت ہے اوہ جدو ہم پھر روحاب پوچھتا کہنا جی ہور کوئی کار پروار وچ نقصان کہنا نہیں سب چڑ دی کلا کہنا ٹرانسپورٹ کتنا چل دی کہنا جی بالکل چڑ دی کلا کہنا کوئی ٹرک پلٹے ہووے آج کل کوئی اگ لگی ہووے اوہ کہنا نا جی سڑ دی تا کوئی اگ نہیں لگی نا سڑ دا کوئی ٹرک پلٹے ہو نا کسے ٹرک کوئی اگ لگی کہنا کوئی کارچ نقصان ہویا ہووے تا سردہار جی کہنا کارچ بھی کوئی نقصان نہیں ہویا ہونو روحاب بڑا حران ہویا کہنا میں انہیں ہزار دن آر کارچے نے سردہاران کچھ بھی نہیں بگڑیا تا گسے میں جاکے پھر اوہ مولوینو ملیا اوہ سے مولوینو جڑا اتھے آکے اوہ کارچ بھی چلون دے اوہ مولوینو جاکے روحاب کہنا سردہاران دا نہیں کچھ بگڑیا کہنا پیسے ادھر کڑ سردہاران دا تا بھال بھنگا بھی نہیں ہویا توں کہنا سی اٹھتا لیا کنٹے آمبادا لو منتر شڑتا وکھو کی ہوندا کہنا آج سات دن گزر گئے تا سا سنگتے اوہ مولوین کہنا میرے کوئل ایک علم ہو رہا میں اوہ شڑ دیا نہیں جے کہن دے ہو پھر شڑ دینا اوہ اس طرح دی کالی سمانی مسانی ہیں میرے کوئل انہ دے بندے مر سک دے اور روحاب کہنا جی جو مر دی انہ دا مرے ہو بندے ہو جڑنے چاہی دے نے میں پیسے کہا دے واسطے دیتے نے تو مولوین کہنا جی پھر دو دن دا وقت دے ہو تا سا سنگت انہیں پھر اپنے منتر کالی علم سمانی جو مسانی شڑنی سی شڑ دے تھی تا پھر اوہ روحاب نو پانچ آر دن لنگ گئے ہون روحاب پچھن آیا کہنا ہونتا نقصان ہویا ہی ہونا سرداران تا جو اوہ سرداران دے کار پانچے ہوتھے باہر رونا دی ٹرانسپورٹ پچھے رہیش تا آکے سردار جی نو پھر بلاکے بے گیا کہنا سردار جی ہو اور سناو وہ کہنا روحاب سب ٹھیک ہے سب چڑ دی کلا کہنا کوئی کار دی گال سناو کوئی نقصان ہویا ہوئے وہ کہنا ادھن بھی تسی پوچھ دے سی آج پھر پچھن آگئے ہو روحاب جی سڑا کوئی نقصان نہیں ہویا کوئی ٹرک نہیں پالٹیا کوئی اگنی لگی دسو گل کی ہے کہنا نہیں گل تا ہون میں باد وچی دسانگا تا جدو اٹھن لگا انہیں نو حرنی بھی حد نہ رہی ایک نوجوان دفتر بچ آیا انہیں آکے سردار جی نو فتح بلائی تے ایک کھاک جاندہ لفافہ ٹیبل ہوتے تے رکھ دیتا وہ روحاب مسلمان وکھے سردار جی نے پپر کڑ کے لفافے وچوں پڑے تے پڑ کے جدو سارے پپر انہیں ڈراؤ وچ رکھے تاں خوش ہو کے سردار جی نے ڈبا کھولیا ڈبا کھول کے برفیدہ مورے کیتا روحاب دے کہنا روحاب سا مو مٹھا کرو کہنا یہ کیڑی خوشی وچ کہنا جی انشورنس تے لون پر آیا سی وہ پپر بڑھ کے آگے کہنے کل نا دو اٹرہلے نمیں پا رہے ہیں جو دوں کہا دو اٹرہلے نمیں ہور خرید رہے ہیں وہ دے برفی کتوں لنگے وہ نے چوکتا لئی بڑا گسے سڑیا بڑیا تب آج کے سدہ جا کے گڑی لگ کے او سے مول بھی کھول گیا کہنے پیسے ادر کڑ سردارا تھا نہیں کچھ بھی بگڑیا وہ تاں دو اٹرہلے ہور پاؤنڈ لگے نے میرے سمڑے لون پہاس ہو کے پر آئے نے وہ دو اٹرہلے کل نمیں لین لگے وہ مول بھی کہنے ادنا نہیں ہو سکتا کہنے میرا بھی چالی پنتالیس سال دا تجرب ہے آج تک میرے منتر فیل ہی نہیں ہوئے کدے میں نو مڑاو بندے کون نے تاں کہنے رواب پھر وہ مول بھی نو لے کے آیا سردارا تھے جدو مول بھی انہ دی دہلیج لنگن لگا اس مول بھی نو ایسا چٹکا لگا اتھے کھلو گیا انہیں کہا مول بھی نے رواب صاحب میں اندر نہیں جا سکنا سردار جی اندر اٹھ کے آئے کہنے کی کل ہوئی رواب صاحب وہ کہنے جی میرے مہمان ہیں میں لے کے آیا سی ملون واسطے اندر نہیں آ رہے تاں سردار جی نے کہا مول بھی جی لنگا ہو مول بھی دہ چیرہ پیلو کہنے میں اندر نہیں آ سکنا توڑے دروج جی اتھے کسے پاک علم دا پیرا ہے میں ہاں کالے علم بھڑا نپاک رہ دا آدمی میرے کوڑنا پاک علم ہے لوکان دے کم بھگوڑن بھڑا علم ہے توڑے اتھے کوئی پاک علم دا پیرا ہے سردار جی سچو سائے دسو کیڑا منتر پڑ دےو توڑے کسے منتر دا پیرا ہے اس کاروچ دسو کیڑا منتر ہے تک کہیں دےو سردار جی سمجھ گئے پھر سردار جی نے کو گل کئی مولوی صاحب منتر پڑی دے اسی منتر دا پیرا ہونے جرور ساڑے کاروچ ہر تھاں تے منتر دا پیرا ہے اسی منتر پڑی دے وہ ساڑے کاروچ دا جدوں بچہ بولنا سکھ دے اسی تاں ادھے ہونوں منتر سکھا دے مولوی بولیا کڑا منتر ہے سردار دی بولے ایک اوہ انکار ساتے نام اکھو ایک اوہ انکار ساتے نام اکھو ایک اوہ انکار پنگوڑ پرساد آجنی سے پنگوڑ جو دو سردہار جی نے منتر پڑے آنا ساتھ سنگتے مولوی دے ہتھ جڑ کے انہیں کننہ نو ہتھ لاکے کیا توبہ خدا کی اس منتر دا نام کی ہے سردہار جی کہیں دے مول منتر تے ساتھ سنگتے وہ مولوی نے اتھے کھلو کے کیا یہ دنیا کا سب سے شکتی شلی منتر ہے جو اس منتر کا جاپ کرتے وہ دے اتھے دنیا دا کوئی منتر کم بھی نہیں کر سکنا